بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سی روشنی ڈال رہا ہے کہ یہ بزنس کنسلٹنٹ ہوتا گیا کیونکہ عمومن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس کنسلٹنٹ ہوتا ہے جو آسٹرالوجی کے حساب سے بزنس کے آداد نکال کے دے گا تو وہ تھوڑا تو ناظرین کو بتا دیں نہیں ہم آپ کو بتا دیں ناظرین کو کہ بزنس کنسلٹنٹ اس لیے کہ آپ نے اپنا لندن سے بزنس منیجمنٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور ناظرین اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیوں کو ہیڈ کیا ہے اسٹرالوجی کے علاوہ اصامہ صاحب کی اور بہت ساری چیزوں پر بڑی گریپ ہے اصامہ صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ چھپے رستہ میں آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں لوگ یہ کہیں پرانے دور میں یہ کنسپٹ تھے لوگوں کے جناب یہ جو اگر مستقبل کا حال اتنا ہی بہتر جانتے ہوتے تو یہ اپنا کام ٹھیک کر لیتے وہ آجا ہے کہ کمٹی کے وہ ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ وہ مرے مکے بچارے وہ نہیں ہے اسٹرالوجر یا وہ مستقبل شناس بالکل ٹھیک ہے اسٹرالوجی کے اوپر امران خان چیرمن تحریک انصاف اور شاہ محمود قراشی کو پر فرد جرم آیت کر دی گئی ہے امران خان کی ٹیم جو ہے قانونی ٹیم اس نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کوٹ کے اندر آپ کو کیا نہیں لگتا کہ امران خان کے ستارے کافی گردش میں وہ مشکلات میں نظر آ رہے ہیں کیوں جی یہ فرد جرم لگنا بری بات کہاں سے ہو گیا یہ لگے گی تو کیس آگے چلے گا تو خارج ہوگا فیصلہ ہوگا حق میں یا خلاف یہ تو لنگر آن ٹیکٹس چل رہی تھی سر جو پیچھے سے اس کو لٹکانے کے لیے کیونکہ آگے جا کے اس کے چانسیز ہیں کہ یہ ختم کر دیا جائے تو برحال اس کا جو بنیادی پوائنٹ آگے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ فرد جرم نہ لگتی جو کیس ہے وہ کمپلیٹ نہ کیا جائے جو استغاس ہے اس کی طرف سے تو جو ملزم ہے وہ دیفینڈ کیسے کرے گا اب وہ الزام کہیں گے کہ ہم نے یہ یہ آپ پہ جرم لگا دیئے اب آپ ان کو دیفینڈ کریں اب وہ کہے گا کہ میں بے قصور ہوں جو عمران خان نے کہہ بھی دی ہے کہ میں بے قصور ہوں یہ پہلی بات ہوتی ہے اس کے بعد اب میرا وکیل آتا ہے اب وہ اس کو فائٹ کرے گا قانونی نقات پہ تو لوگ بس اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ مجرم جیسے اناؤنس ہو گیا کنوکٹ ہو گئے مجھتے ہیں اور یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ مووو آن ہوا ہے حالانکہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کل کہیں ایک پرگرام میں کہ یہ آئد ہو گی ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑے دن بعد شاہد آئد کریں اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رہائی کا موسم بننا ہے نومبر میں تیس اکتوبر کے بعد تو یہ تھوڑی سی اور آگے میں محسوس کرتا لیکن اس طرح تو اچھی بات ہے یہ تو اچھا جیسے کہتے سگنل ہے بلکل ٹھیک ہے شاہ خاور ہیں خان صاحب کے وقیل ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جب فرد جرم آئد ہو رہی تھی تو اس وقت ایمان خان کافی نارمل نظر آ رہے تھے کیا ایمان خان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ کوئی بہت بڑی سبا ہاں تو مطلب یاد نہ ہونا اس کا آگے پروسید نہ ہونا مسئلہ ہے لٹکائے رکھنا اس کو مسئلہ ہے اب جب بات اس لیبل پہ آنی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو نومبر نہیں سمجھا رہا نومبر جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ناظرین یہ آپ لوگ محسوس کر سکیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا اور آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں آپ لوگ شاہد میلٹی کوٹس کی اس کو کوئیسچن میں چلیں کرتے ہیں تو اس میں میٹ کر لیتے ہیں یہ جو موسم ہے یہ تیس اکتوبر کے بعد انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگا سب کے لیے بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب دو دفعہ آپ ملٹری کوٹس کا ذکر کر چکے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ آیا سپریم کوٹ کی طرف سے اور آپ کی جو ایک پیشن گوئی تھی وہ درست ثابت ہونے جا رہی ہے آپ نے کہا تھا کہ جو بھی اسیر ہیں کارکنان جو قید ہیں ان کی رہائی کے امکانات بڑھ جائیں گے اکتوبر کے انڈ میں اور نومبر کے اندر ملٹری کوٹس جو ہیں عدالتوں میں جو ملکی عدالتیں ہیں سپریم کوٹ ہائی کوٹ ان میں چلے گا تو کتنی حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان کی رہائی جلد جلد ممکن ہو زکے گی صرف بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی سوال کرتے تھے ملٹری کوٹس کا میں کہتا تھا اس کی فکر نہ کریں یہ نہیں ہوگا جب آپ سوال کرتے تھے لیگل سائیڈ کا میں آپ کو کہتا تھا کہ لیگل سائیڈ عمران خان کی مضبورت ہے جب آپ بات کرتے تھے عمر عطا بندیال صاحب کی کہ وہ فیورت دے رہے میں آپ کو کہتا تھا نہیں جو بھی آئے گا فیورت دے گا کیونکہ لیگل سائیڈ پلینٹ کی مضبوط ہے اس وقت تک جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اچھا اس کے بعد اب اس کا ڈیریکٹ وہ اصل میں تو آپ جیسے وہ دھونڈ لیا کرتے ہیں کہ آپ کی ایک اور پشین بھی سچ ہو گئی یہ وہ ہوئی ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا اکتوبر میں میکسیمم لوگ ریلیز ہوں گے اور جو ہارڈ لکھ والے ہوں گے وہ نومبر میں جا کے ہوں گے اب جب ملٹری کے جو کوٹس کے جو ملزمان ہیں وہ فوراں جب سیویلین اس میں جائیں گے تو ڈیفنیٹلی بیلے بل ایک بیلز لیں گے تو چھوٹ گئے کیس تو چلتے رہتے ہوتے ہیں وہ تو کئی لوگوں کے چل رہے ہیں بار پھیر رہے ہیں اسی طریقے سے جو مفرور ہیں جو سب سے بڑی بات وہ بھی گھروں کو واپس آئیں گے کیونکہ جو چھپے ہوئے لوگ بھاگے ہوئے لوگ ہائیڈ لوگ وہ کیونکہ ملٹری کوٹس کے دل سے بھاگے ہوئے تھے مفرور تھے جب سیویلین کوٹس بنیں گی وہ بھی واپس آئیں گے گھروں کو جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ تیس اکتوبر سے پہلے پہلے مطلب بھی یہ موسم آپ کو بدلہ نظر آئے گا تو وہ ابھی اس کے موسم بننے لگ گئے ہیں اور شیخ رشید صاحب کا معافی کے باتیں کرنا اور یہ ساری کہانی جو ہے نا یہ اور ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اس طرح کی کوئی لائن ٹو کر لیں ان کے حق میں ویسے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اب انہوں نے اس میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا کہ اس کو لے کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تمام تو ظاہر ہی بات ہے پہلے بھی ساتھ ہی لے کے چل رہا تھا جب پی ٹی ایم بنی تھی پی ٹی آئی اس وقت بھی نہیں تھی پی ٹی آئی اب بھی نہیں مقابلہ بھی تو کسی سے کرنا ہے تو بالکل ٹھیک ہے اچھا عمران خان صاحب نے عدالت میں جو عدالت لگی وہ جیل کے اندر ہی لگی تھی وہاں پر جج سے شکایت کی کہ مجھے ایکسرسائز کرنے کے لیے سائیکل تک فرام نہیں کی جا رہی جبکہ انہوں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے سائیکل دے دیں تو اب شامیت قرشی نے بھی کہا سونے کے لیے ان کو پلنگ نہیں دیا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مشکلات جو ہیں یہ کب تک حل ہو جائیں گی کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بیٹ بوٹ مل جائیں گے سارا کچھ مل جائے گا تیس اکتوبر کے بعد ہر چیز ان کے حق میں بہتر ہوتی جائے گی بے فکر ہو جائیں آپ لوگ نظر آئے گی سب کو اور ابھی بھی جو کچھ سینسیبل لوگ ہوں تو وہ تو میری بات کو بھاپ گئے ہوں گے شیخ رشید کا مہم چلانا عام مافی کی اس کے بعد پی ٹی اے کے چند افراد کا ٹی وی کی سکرین پر اُبھرنا اس کے بعد ان سب پیغام جانا ہے آرے فلوی کو کہ ساری پارٹی سے بات کرو تو یہ سارا کچھ چوہے نا وہ ایک بدلتے موسم کی ہوئے یہ جو کالی رات تھی جو بھی بنی یہ اوور ہو رہی ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن حسابہ صاحب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں الیکشن کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ ان کو ابھی بھی خطشہ ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو پی ٹی اے کی پاپولیریٹی بہت زیادہ ہے اور ان کو پنجاب میں ٹف ٹائم مل سکتا ہے اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو شروع ٹی مل جائے کہ تحریک انصاف الیکشن میں حصہ نہ لے آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس میں تحریک انصاف حصہ لیتی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں وہ اس کے بغیر تو الیکشن ہمیشہ متنازہ لے گا یہ اگر ویکر سائیڈ ہوئی تب یہ ہوگا ورنہ تو الیکشن کا ڈراما کیا جائے گا تاکہ یہ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ الیکشن تو کم از کم کرائے جاتے ہیں اچھے ہو یا برے ہو یا فیر ہو یا انفیر ہو لیکن اصل بات نواز شریف صاحب کی جو آپ لوگ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب صاحب کوئی پاپولر لیڈر نہیں ہے اس وقت انتہائی انپاپولر لیڈر ہے اور جو ایکچول سرنٹھ ان کو لا رہی ہے اس کا انہوں نے اپنے جلسے میں ذکر کر دی ہے انہوں نے دو لوگوں کو جواب دی ہے ایک انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا والوں سے میں بدلہ نہیں لوں گا ترجمہ اس کا یہ بند ہے انتقام نہیں لوں گا کن سے جن کا شور کیا کرتے تھے مجھے کیوں نکالا کیونکہ وہ عمران خان نے نہیں نکالا تھا دوسری بات جو وہ انہوں نے کی ہمسائیوں سے اچھے تعلقات جس کی جو لایا ان کو موڈی کو اور امریکن ان کو کہا ہے کہ آپ کی میں جیس بہت کام شروع کر دی ہے انہوں نے دو باتیں کی ہیں پورے جلسے میں ورنہ ایک پولیٹیکل لیڈر الیکشن لڑنے آ رہا ہو الیکشن کے لیے آ رہا ہو الیکشن کی بات نہ کرے تو یہ کیسی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی اوقات نہیں الیکشن کی اور وہ اس ٹائمز نہیں طور پر کسی اور سائٹ سے آنے کے چکروں میں ہیں اسی لیے یہ سارے پروٹوکولز ہیں تو اس وجہ سے اس کو اگنور نہ کریں نواز شریف صاحب نے اسی لیے جمہوریت کے ذریعے نہ وہ آ رہے ہیں نہ ہی ان کا کوئی اس طرح کا عقید ہے ان کا ٹائم اچھا ہے آگے کیونکہ وہ ان کا سیجیٹیریان ایسا میں آج دیکھ رہا تھا ان کا پرچاٹ تو میں بڑا سرپرائز ہوا کہ اسی لیے وہ روحانی باتیں بھی آج کل تسبیحات اور رزیفیں بھی دے رہے تھے اور اگلا سال آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کاکر صاحب بھی سیجیٹریان اس کی وجہ سے اچھا ہے تو سیجیٹریان کے لیے دوزار چوبیس بہت اچھا ہے تو اسی صاحب سے نواز شریف صاحب کو سن انڈین سن سے فیور ملنی ہے تو آپ نے جب کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کے لیے دوزار چوبیس بہت اچھا ہے تو دوزار چوبیس تو الیکشن کا سال ہے تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن جیت کے وہ وزیر اظام بنیں گے تو چوتھی بار تو یہ اب آپ آخذ کرنے میں تو ابھی اس کو نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سا ویسا ہی بنتا ہے کیونکہ وہ سیجیٹریان کا اچھ لے گئے ایریز وہ بھی ہیں امران خان بھی ایریز ہیں ٹھیک ہے ان میں بھی ٹچ ہے ان میں بھی ٹچ ہے اسی لئے تینوں دونوں کبھی بھی حکومت کی مدد پوری نہیں کر پائے مطحہ لگا لیتے ہیں ٹکر لگا لیتے ہیں سمجھ دیں تو یہ دونوں میں سیمیلائیٹی ہے لیکن جو ان کے اندر ایکویرین ٹچ آیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے چالباز اور اتنے شاتر وہ خان صاحب کے پاس نہیں ہے جو یہ چالے ہیں اور یہ ساری ٹھیکٹی جو وہ تھارٹس ہیں نا وہ ٹچ ان کو وہاں سے آ رہا ہے جس کی وجہ سے خان صاحب اس کا مقابلہ نکال پاتے ہیں مرضیب آپ ان شارٹ جیسے کہتے ہیں محضب غیر محضب اب میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تو اس طرح سے معاملہ ہے جو تبدیلی ہے تو اسی لئے وہ مزاق نہیں ہے تین دفعہ بنے ہیں تو برچارٹ میں سرینٹھ ہے تو بنے آرہا سر اور اب دوزہ چوبیس کا جو سیجڈیرین سن کی وجہ سے ان کو ایج بھی حاصل ہو رہا ہے تو لگتا ہی ہے کہ الیکشن کے ذریعے تو ان کی قسمت نہیں ہے وہ فیم جو پاپولارٹی ایک پولیٹیکل لیڈر کو ملتی ہے لوگوں کی وہ تو خان صاحب کے پاس ہی ہے کیونکہ ایک پولیٹیکل کیریئر میں آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے عوامی سپورٹ کہ وہ دن بہ دن بڑھے جتنا بڑا اوہ دنی بڑھتی جائے پھر وہ اتنی مجورٹی پولیٹیکلی لے کے آئے کہ کوئی آواز نکال لے تو لوگ کھڑے ہو جائیں اس کے لیے تو وہ پاپولارٹی ان کو نصیب نہیں ہوئی وہ خان صاحب کے پاس ہی ہے تو اس لیے اتنا لکی لکی بھی نہ سمجھیں عوضے ہونا یا آ جانا بھی تین بار بن گیا چوتھی بار بن جائیں گے کیا ہو جائے گا کونسی عزت اتنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بھاگنا پھر بھی پڑا نکلنا پھر بھی پڑا یا تو کوئی ایسی موومنٹ کھڑی کر دیتے ہیں نا پولیٹیکلی کہ سارے لوگ ان کے پیچھے آکے کھڑے ہوتے ہیں یا نظام میں کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں بھاگ تو ہر دفعہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لکھ سائٹ پر نہ سمجھا کریں اس طرح کے سے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین جہاں ہمارے ویلوگ کا وقت ختم ہوا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کا ہمارا ویلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے اور محمد اسامہ صاحب کو دیں اجازت مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ